بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویسے کیسے امید ہے کہ آپ سب خیار تھے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے اپنے گھروں میں زمان میں رکھے شاہین اکتر بلوگ میں میں آپ کو کہتی ہوں خوش آمدیت آج میں آپ کے ساتھ جو روٹین شامل کرنے لگی ہوں وہ ہے کہ میں گئی تھی بزار اور مجھے لینی تھی کچھ سبزی وغیرہ اور کچھ گھار کے لیے سمان وغیرہ لینا تھا تو جس میں سے میں نے ٹوماتر لیے لیمن لیے اور سبز مرچ لی یہ میں نے سبزی میں سے یہ صرف دو تین چیزیں لیے ہیں اور یہ ہاں بزار میں سے یہ چیزیں لے کر آگے کی طرف روان دوان ہوئے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کہاں سے ٹوماتر تو آپ کو میں نے لیتے ہوئے دکھا دیا تھے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں ہم نے مرچیں بھی لیے تھی اور لیون بھی لیا تھا اور تھوڑا سا گھر کے لیے سمان لینا تھا کیونکہ رمضان آنے والا ہے تو رمضان کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ پھر چیزیں بہت زیادہ مہنگی ہو جاتی ہیں تو اس وجہ سے میں نے جلتی جلتی بہت چیزیں آستہ آستہ لینا شروع کر دی کیونکہ جو رمضان میں جو ابھی چیز اگر سو روپے کی ہے وہ تو رمضان میں آپ کو پتہ ہے دو دھائی سو روپے کی ملے گی تو اس وجہ سے میں نے کہاں چلے میں لے لیتی ہوں یہ میں گئی تھی ون ڈولر مال میں مجھے لینا تھا مسالوں کا ڈبا کلاس بغیرہ اور جو چیزیں میں نے لیے نا وہ میں آپ کو دکھاؤں گی لاسٹ میں میں کیا کیا چیزیں لے کر آئیوں اور کتنے کی لے کر آئیوں یقین جانے کہ اتنی مہنگائی ہو چکی ہے کہ چیزیں نہیں لے جا سکتی اتنا افورٹ نہیں کر سکتے ہم لوگ نا کہ اتنی مہنگائی اتنی مہنگائی حالانکہ یہ دو سو روپے کا شوپنگ مال ہے ہاتھ چیز یہاں پہ دو سو روپے کی ملتی ہے تو یہاں پہ میں چلی تو گئی تھی لیکن یہاں پہ مجھے نہ مسالے والا ڈبا ہی نہیں مل رہا تھا جس میں میں نے مرچے نمک ڈالنی تھی تو وہ والا مسالے کا ڈبا مجھے چاہیے تھا میں اور میرے حسنڈ دھونڈ رہے تھے تو میرے حسنڈ بار بار مجھے پتے کیا کہہ رہے تھے ویڈیو نہیں بناو ان لوگوں کو شک ہو جائے گا تو پھر بھی میں نے تین چار شوپنگ مال کی یہ ویڈیو ہے ایک ہی نہیں ہے تو یہاں سے اس شوپنگ مال سے ہمیں جو ون ڈالر مال ہے وہاں سے ہمیں میچوں کا ڈبیا ملا تھا تو میچوں کا ڈپا ہم نے لیا پھر اس کے بعد میں نے بیل نہ لیا وہ جو سلات بنانے والی مشین ہوتی ہے وہ لی ہے اور تمارٹر ہوگے سبت میچ لیمون ہوگے پھر اس کے بعد اپنے لئے دو کیچر ہوگے پھر یہ سارے پہ چیزیں میں نے لیا لیکن دیکھیں اتنی مہنگائی ہو چکی ہے جو چیز ہم لوگ ہمارا ہزار پہ میں سمانہ تھا وہ میرا دو ہزار پہ کا تقریباً سمانہ ہے تو وہ ہی میں اپنے ہزبن کو کہہ رہی تھی میں نے کہاں بہت زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ مجھے پسند نہیں آ رہے تھے جو تھے نا مسالہ جات کے ڈپے مجھے تو پسند نہیں آ رہا تھا میرے آسپنٹ کہتے ہیں لے لو کیا کرنا ہے اتنی جگہ گونگ گونگ کے گونگ گونگ کے نا تو ہمیں ملا ہی نہیں تو گلاسز وغیرہ میں نے لیا ہے رمضان کے لئے کیونکہ پھر آپ کو پتا ہے جب رمضان آتا ہے تو انسان کا دل کرتا ہے برطن بھی نہیں ہوں ہاتھ چیز اچھی ہو تو پھر اس وجہ سے میں نے کہا چلیں آپ بھی ڈھوڑنا شروع کرتے ہیں آپ بھی اسے لینا شروع کرتے ہیں کیونکہ رمضان آن مبارک میں پھر ہاتھ چیز مہنگی ہو جائے گی پھر نہیں لے سکیں گے ہم سب تو پھر اس وجہ سے میں نے چھوٹا چھوٹا سمان اب بھی سے خریدنا شروع کر دیا کہ پھر ذرا مشکل ہو جاتی ہے انسان کے لئے تو اس وجہ سے تو آپ کو میری آواز سے لگ رہا ہوگا کہ میں بمار ہوں تو آپ سب سے کہتی ہوں کہ میرے لئے دعا کریں کہ میں اتبیت سیٹ ہو جائے کیونکہ موسم جب بدلتا ہے تو اس وجہ سے مجھے الرجی ہو جاتی ہے تو یہاں تو میں نے لیا تو کچھ نہیں لیکن میں نے یہ ویڈیو ضرور بنائی ہے میں نے کہا کہ چلیں آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کروں گی میرے پاس ویڈیو نہیں تھی اس وجہ سے تو میں نے شاپنگ کرنے کے لئے گئی تھی تو وہ ویڈیو بنائی تو میں نے کہا آپ دوستوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کروں تو پلیس جو بھی میرے چینل پہ آتے ہیں وہ میرے چینل کو لائک کیا کریں سبکرائب کیا کریں بیل آکیم کی بٹن کو دبا دیا کریں مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کریں ہم جو ویڈیو اور ویڈیو اور ویڈیو بناتے ہیں وہ کیسا بنتا ہے اور ہم آ رہی ہسلا افضائی کر دیا کریں ایک لائک کر دیا کریں لائک کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ آپ لوگ ہماری ویڈیو پہ لائک کرتے ہیں اور ہماری افضائی کرتے ہیں اور آپ سب کا شکریہ دا ہے کہ آپ اتنا اتنا رسپونس کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ میرا چینل دن با دن گروہ کرتا جا رہا ہے اور آپ کے سب کے تعاون کی وجہ سے میرے چینل کے وان کے سبکرائبر بھی ہو چکے ہیں اور انشاءاللہ آپ کے تعاون کی وجہ سے میرا واش ٹائم بھی کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ اسی طرح آپ میرا تعاون کرتے رہیں گے اور یہ دیکھیں میں ساری چیزیں لے آئی ہوں گھر میں آ چکی ہوں میں آپ کو دکھاتی ہوں میں نے کیا کیا چیزیں لائیں ہیں اور یہ دیکھیں یہ مسالہ جاد ڈبا لائی تھی یہ بچوں کے اسکرین بنانے کیلئے میں نے لیا تھا اور یہ مشین لی تھی جس میں آپ کا پتہ رائطہ وغیرہ بنایا جاتا ہے یہ بیلنا تھا اور گلاس وغیرہ تھے یہ ٹوماٹر اور سبس مرچ میں نے لی تھی اور یقین جانے یہ دو ہزار پیک میں نے سمان بنیا اور مجھے اتنا ہوا میں نے کہا یہ دیکھو کہ آج یہ تھوڑا سا سمان تھا جو میں نے لیا تھا دیکھیں آپ سے دیکھ سکتے ہیں تو بس یہی ہے کہ آپ مشکل ہوتی ہے چیزیں وغیرہ خریدنے میں اور غریب بننے کا گزارہ میں نے سمجھتی پاکستان میں بہت مشکل ہے اور یہ میں نے گلاس وغیرہ لیے تھے آپ دیکھ سکتے ہیں رمضان مبارک کے لیے چلیں چھوٹی چھوٹی چیزیں میں ساتھ ساتھ اس لیے لے لیتی ہوں کیونکہ رمضان جب آتا ہے تو پھر آپ کو پتا ہے اشیاء کی جو قیمت ہوتی ہے وہ بڑھ جاتی ہے پھر انسان نہیں خرید سکتا تو یہ میں چھوٹا سب بچہ ہیں تو وہ اسکریم کی زد کرتا ہے تو پھر میں نے کہا چلیں گھر میں بچوں کو بنا کے دینے چاہیے باہر کی چیز آپ کو پتا ہے مجھے اچھی بھی نہیں لگتی تو ایسے میں بناتی تھی تو میرے پاس یہ جو تھنا سانچا وغیرہ نہیں تھا اسکریم کا یہ میرے پاس مشین تھی ٹوٹ گئی تھی لیکن میں نے آج میں نکا چلیں لے کر آتی ہوں نہیں لے کر آتی ہوں کیونکہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے تو اس وجہ سے ہم نے یہ لے لی مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو کیجئے گا لائک سبسکرائب بیل آئکم کی بٹن کو دبا دیجئے گا اور مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے کہ چھوٹی سی ویڈیو کیسی بنی تھی اور انشاءاللہ نئی ویڈیو نئے ویڈیو میں میں پھر حاضر ہوں گی آپ کی اسی طرح میرا ساتھ رہا تو انشاءاللہ انشاءاللہ میں اسی طرح چینل پر کام کرتی رہوں گی آپ کے ساتھ نئی سے نئی ویڈیو لاتی رہوں گی اور آپ مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ